ہیلو دوستو اسکلیکٹرنسٹرکمپ کا سواگت ہے دوستو کیسے ہو آپ آسکر کرتا ہوں بہت اچھ ہوں گے دوستو دیکھیں میرے سامنے اوسکر کا چودنچے کا ٹی وی آیا ہے اس میں جو سمسیاں اس کی ایشٹی بہت زیادہ سپارک کرنے میں ایشٹی کے پاس جو کیپ ہوتے ہیں بہت زیادہ چنگا لکھڑی ہے میں انہوں کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں دوستو کتنی زیادہ سپارکنگ ہو رہے آپ دیکھ رہے ہوں گے نیلی نیلی جو آگ نکل گئے آگ کی طرح ہے پر لیکن یہ کافی ہائی والٹیج کا کرنٹ ہے یہاں پہ ایشٹی کیپ ہماری لیکیج ہو چکی ہے اس کے کارانی یہ سمسیاں بننی ہے دیکھیں کتنی سپارکنگ ہو رہے ہیں کافی ہائی اگر ہم نے اسی کنڈیشن میں ٹی وی کو زیادہ سمیے تک چلا دیا تو ہماری ایشٹی خراب ہو سکتی ہے پکچر ٹیوب پہ بھی پروبلم آ سکتی ہے اور آپ کی بوڈی پہ ہوئے سپارک ہو کے وہاں پہ ختم ہو سکتی ہے آپ کی بوڈی بھی تو اس کو بند کرتے ہیں جرہاں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا سولیوشن کیسے کیسے کرنا اور پرمننٹ دوستو دیکھیں آپ پہلے ایشٹی کیپ کسی نے چھپکا گئے بونڈ گے رکھی ہے اور وہ کافی بری طرح سے چپکی ہوئی ہے تو ایسی کنڈیشن میں دوستو ایشٹی کیپ کو گیسے ریموو کریں گے یہاں پہ کافی ہائی وولٹیج اور کرنٹ ہو سکتا دیکھیں ہمیں دوبارش اللہ کا دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھیں کتنی تیج سپارکنگ ہو رہی ہے یہ سمسی ہے اس میں یہ ایشٹی کیپ لیک ہو چکی ہے فٹ چکی ہے اس کے کارنے سمسیہ آئی ہے تو دوستو ایسی کنڈیشن میں ٹی وی کو آف کر کے آپ کو کام کرنا ہے ایسی کنڈیشن میں کیسے کرنا ہے یہ جو آپ دیکھیں یہاں پہ گراؤنڈ والا ویئر دیکھ رہے ہیں ارثنگ والا یہ یہ ہے دوستو دیکھیں ہماری پہلے دکھاتا ہوں یہ نئی کیپ ہے ہمیں یہ کیپ بدلنی ہوگی کیسے کیسے بدلتے ہیں پروسس بتاتے ہیں دوستو یہ جو ویئر دیکھ رہے ہیں آپ ارثنگ کا اس ویئر کو ہمیں یہاں سے سی آٹی بیس کے ارثنگ پہ سے ہمارے گراؤنڈ پہ سے اٹھا لینا ہے جو کی پکچر ٹیوب کے کونے پہ سے آیا رہتا ہے ٹھیک ہے نا دوستو تو اس ویئر کو دوستو یہاں تو اس کے پاس لاکر ایسٹی کیپ کا کرنڈ نیوٹل کر سکتے ہیں اگر یہ ویئر آپ کا چلا جاتا ہے ایسٹی کیپ میں اس طرح سے کیپ کو ہلا کے دیکھیں اس طرح جیسے میں کر رہا ہوں اگر آپ کی کیپ ارام سٹھ جاتے تو اس طرح سے آپ کو کرنا ہے اور ہاتھ کو پیچھے رکھنا ہے ڈھو ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ کافی ڈھو ٹھیک نہیں تو آپ اس طرح سے جیسے میں نے پیچ کس میں دیکھئے دوستو اس طرح سے لگا لیا ہے پیچ کس کے لوئے کے پوئنٹ پہ تار کو اور پیچ کس سے آپ کو اس طرح سے کرنا ہے کرنڈ نہیں لے گا بھی فکر یہ کیونکہ آپ کا پیچ کا جو ہے وہ نیوٹل ہے گراؤنڈ ہو چکا ہے ملو جو سائٹ کا نیوٹل تھا وہ بن چکا ہے تو اس طرح سے آپ کو ریموو کر لینا ہے ٹھیک نا لیکن یاد رہے پیچ کس پہ تار لگا ہونا چاہیے ارنے تھا آپ کو کرنٹ ہائی والٹیج کا لگ سکتا ہے جھٹ کا لگ سکتا ہے آپ کو تو پیچ کس پہ گراؤنڈ والا وائر لگا ہونا چاہیے دوستو دیکھیں ہم نے ایسٹی کیپ ریموو کر دی ہیں یہاں پہ اور اس کے بیچ میں جو آپ ایک وقت دیکھ رہے ہیں دیکھئے اس وائر کو آرام سے اچھے سے نکال لینا ہے یہ آپ کو کاٹ لینا ہے لیکن دوستو کاٹنا ڈیریکٹ ایسٹی کیپ کے اوپر سے نہیں اندر سے پہلے ہی سپن کو کاٹ کے تب وائر کو نکالنا ہے اس طرح سے ویسے نہیں کاٹنا آنے تھا چھوٹی ہو جائے گی پروبلم ہو جائے وہ اس وائر کو چھیلڈ کے اچھے سے اس پر سولڈنگ کر لیں گے اور نئی کیپ لگانے کا طریقہ میں بتاتا ہوں جو پرمینٹ فکس ہوئے پہلے تو دوستو اس کی جو یہ آس پاس کی گند کی ہے یہ سبھی سپا کرنی ہوگی دیکھیں یہاں پہ دوستو کسی نے ایرو لائٹ یوز کی ہے جو سپیکر بون کے تو دوستو وہ چیز جس پہ یہ نہیں یوز کرنی ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے تو اسے کافی اچھے سپا کر لیں گا ہم دوستو ویڈیو کرتے ہیں تھوڑا سا فارس فورورڈ اور جب اس آج ہو دوستو ایک چیز کا بہت خاص زیان کر رہی ہاں پہ آپ ایشتی کیپ لگان سے پہلے یہ پکچر کیوں کہ آس پاس کے کافی اچھے ساپ کرنا ہے انہیں تلکیج کی سمجھ سے آپ سی سی کی سمجھ سے پھر بنے گی یہ آپ کی اس کی وجہ سے آتی ہے نمی کی وجہ سے جب آپ کے گھر میں آ تو نمی ہو یا پھر آپ کے ہاں پہ سلا بھی ہو تو دوستو کافی اچھے سے سفا کر لینا آپ کو ہٹ سے اسے پکچر ٹیوب کو یہاں سے دیکھیں دوستو میں کافی حد تک اچھے سفا کر لیا اس پر آپ کو ہٹ کمپاؤنڈر لگانا نئی کیپ لگانے سے پہلے ہٹ کمپاؤڈر جو ہم آئی سی کے پیچھے لگاتے ہیں مائی کا پیپر کے اوپر وہ چیز دیکھیں دوستو یہ پرانی کیپ تھی پوری طرح سے خرابہ میں یہ نئی کیپ لگانی ہے تو یہ وائر جو ہے دوستو اس میں کیپ کے نیچے ایک طرف یہاں پہ چھوٹا سول بنا اس میں اوپر کی طرف نکال لیں گے تھوڑا ٹائٹ جائرس میں تو اسے اوپر تک نکال لینا آپ کو اس طرح سے کیپ کیپ کو کر گئے کیپ کو پیچھے ایک طرف کر گئے اس طرح سے آپ کو نکالا ہے دوستو میں آپ کو ایک طریق بٹھاؤں گا جو کہ آپ کی سمجھے بعد میں نہیں آئے گی تو دیکھئے دوستو ہم نے نکال دی ہے کیپ کے وائر اوپر آ چکا ہے اب اس میں آتا ہے جو آپ کی پرانی پین نکلے وہ لگا دیجئے یا آپ کوئی آپ کے پاس پڑی ہو لگا دیجئے نہیں تو نئی کیپ کے ساتھ آتی ہے وہ لگا دیجئے کوئی جلد بازی نہیں ہے کیونکہ دوستو پکچر ٹیوب کے پیچھے کے ارئے پر آپ کو آرام سے کام کرنا ہے آپ کا جلدی ہاتھ لگ جاتا ہے شیئر ٹیوب فوٹ بھی سکتی ہے تو اس میں کوئی جلد بازی نہیں آرام سے کام کرنا چاہیے لیکٹرانس کا کام دوستو ٹھیک ہے نا تو دیکھئے دوستو اس طرح کی پین آپ کو یہاں پر سولڈ کر لینا ہے یہ تھا آپ پرانی لگا دیجئے نہیں لگا دیجئے جو نئی کیپ ہوتی ہے اس میں ائر پاس نہیں ہو پاتی اس کے قرآن کرنٹ بلکل صحیح رہتا ہے جسے جو ہماری ہوتی ہے اسٹی کیپ جس میں پرانی میں ائر پاس ہو گئی تو مان لیجئے کرنٹ لیکیج ہمارا کرے گا کیونکہ اس کی والٹیج کافی ہائی ہوتی ہے تو دوستو جیادہ تر کہنے میں تاتا ہے گیارہ ہزار سٹھارہ ہزار کے بچ میں ہوتی ہے لیکن ابھی تک کسی نے ناپی نہیں ہے کہ سب یہ بولتے ہیں لیکن جو بھی ہے اس کا کرنٹ تو کافی ہائی ہوتا ہے تو اس کو ارثنگ کے پاس آنے کے بعد یہ ارثنگ کے پاس آنے کے کرنٹ لیکیج کرنے لگتا ہے جتنی دور سے سپارک کرنے لگتا ہے تو کرنٹ تو سیدھی جوا تو کافی ہائی ہوگا دوستو اسے ٹھوک کے آرام سے پن کو ٹائٹ کر دیں گے اور اس وائر کو اندر کی طرف کھینچ کے ہمارے اپنی پن کو سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ سپارکنگ دوستو جب ہی ہوتی ہے جب آپ کا یہ جو ہماری کیپ ہے لیکیج رہ جاتی ہے تو اس کو لیکیج نہیں رکھنا لیکیج رکھنے کے لئے ہی ہم ہیٹ کم پاوڈر کا یا آپ یہاں پہ وہ کر سکتا جو یہ نہیں ہوتا پمپ جو ہوتے ہیں یا پائپ وغیرہ کی پی وی سی جو ان کو چپکاتے اس کے لئے بونڈ ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہو وہ ہٹ کم پاوڈر کا کام کرتے ہیں اور باقی آپ کو گلو وغیرہ کوئی یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس پر گلو یوز نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھان چاہتے ہیں ہیٹ کم پاوڈر دوستو نیچے گر گیا دوات دیکھیں یہ ہیٹ کم پاوڈر جو ہم آئی سی یا ٹانسٹر موسیٹ وغیرہ کے پیچھے لگاتے ہیں اس کو کسنے سے پہلے یہ دیکھیں آپ کو دس سے پندر روپے کا آف لائن مارکٹ میں ملیا دوستو میں آن لائن سامان کبھی نہیں کریتا نامناز تک ہیدہ نامناز تک کہیں پہ بھیجا تو میں آف لائن سامان کرتا ہوں مارکٹ ہمارے مہدنگر ایک بلکل پاس ہی پڑتا ہے ایک کلومیٹر دور اسے تم پیدل بھی چلے جاتے ہیں پہ لیکن میرے پاس سادھا نہیں جانے کا تو مجھ سے چلا جاتا ہوں تو دوستو ہلکا سائٹ کم پاوڈر لگا کے چار طرف سے اس طرح سے کر دینا ہے اور یہاں پر یہ ایسٹی کیپ کی جو پن ہے پہلے پن کو پیچھے کر کے ٹھیک ہے اس طرح سے پہلے پن کو سیٹ کر لینا اس میں جب سیٹ ہو جائے کیپ کو اس طرح سے آگے کی طرف کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے کر کے آپ ہلکا سا گھما دیکھیں آپ کو ٹھیک ہے گھمانے بعد آپ کو کھانے کیا ہے اس طرح سے پیچھ کر ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے چار طرف مارے جس سے کی جو ہمارا ہیٹ کمپاؤنڈر ہیٹ سنگ سے وہ سوریک جو پکچر ٹیوب ہے اور اس کی پکچر کیے کیپ ایسے اچھے سے چپک سا جائے ملو ائر پاس نہ ہو پائے ٹھیک اس طرح سے تو ٹھیک ہے دوستو پر ہماری یہ لگ چکی ہے کیپ اس کا جو ارتنگ والا وائر ہم لگا دیتے ہیں دوستو ارتنگ والا وائر بھی لگا دے ہم نے اب کمپلیٹ آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں ٹی وی دوستو ہم اون کرتے ہیں آنگے سے تو دوستو ہم نے ٹی وی اون کیا دیکھئے اب کوئی بھی سپارکنگ وغیرہ نہیں ہے دیکھئے پلکل پرو پر بڑھے چلنا ہے بہتین اب دیکھیں دوستو ٹی وی کے سامنے لے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کوئی سپارکنگ نہیں ہے اور اس کے لئے کافی اچھی آ رہی ہے دیکھئے دیکھئے دوستو کافی اچھے ٹی وی چلنا ہے تو پرو پر ہماری اوکے ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ بھی کیپ ڈال سکتے ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے وہ کسٹومر سو ڈیٹر سو پر لے سکتا ہے آج کے لئے اتنے دوستو جائے ہند وندے ماتھ ہم ویڈیو اچھی لگتا ہے تو لائک کا دینا اپنے دوستوں میں سیر کا دینا جائے ہند وندے ماتھ ہم جشیر